الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہره علی الدین کلی ولوکرها المشرکون صدق اللہ العظیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقه قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ السلام بیٹابلو خیریہ سے ہیں ماشاءاللہ جی ناظر کرام آپ کے علم میں ہے کہ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ رب العالمین کے تعلق سے آپ ملعادہ فرماریں اور یہ بہت سارے طلب و طالبات اس خوبصورت سے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور ہمارا پروگرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات کوشش یہ ہے کہ بہت بنیادی تعلیمات زندگی سے مطالق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ ہو اور ان پر عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو تو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ پچھلے پروگرام سے بھی آپ ہمارے شریک رہے آئندہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ شریک رہیں گے آج ایک بہت ہی بنیادی بات پر ہم پہلے گفتگو کریں گے اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا بچمن سے حدیث سنیئے نا بلکہ آپ لوگ تو بچمن میں ہی ہیں نا بھی ہم اپنے بچمن کی بات کر رہے ہیں جب ہم چھوٹے سے تھے ہم نے بھی اس وقت یہ حدیث شریف سنی تھی آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی معاملات بھی درست ہوں گے اور جس کی نماز میں کوئی کمی کو تاہی کا معاملہ ہوگا اس کی باقی باتیں بھی خراب ہو جائیں گی اچھا تو پہلا سوال قیامت کے دن کونسا ہوگا نماز کونسی صرف جمعہ کی نماز پانچوں ٹائم کی نماز فجر بھی زہر بھی اسر بھی مغرب بھی پتا ہے نا آپ لوگوں کو جی ناظر اکرام ان بچوں کو تو پتا ہے ہم بڑوں کو بھی پتا ہوگا یہ تو ابھی بچے ہیں ان میں سے بہت سے اکثر ابھی بالغ بھی نہیں ہیں مگر یہ لوگ ماشاءاللہ نماز ادا کرتے نا بیٹا یہ تو تربیت ہے نا جب چھوٹی سی عمر سے نماز کی پابندی کریں گے تو جب بڑے ہوں گے تو تمام نمازیں وقت پر ادا کر رہے ہوں گے نا انشاءاللہ لیکن پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی معاملات بھی درست ہوں گے اچھا اللہ تعالی نے بندوں کو بار بار یہ ذکر فرمایا اقیم السلا نماز قائم کرو ٹھیک ہے نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں یہ بلکہ نماز قائم کرنا نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے لڑکیاں تو گھر میں ادا کرتی ہیں عام طور پر لڑکوں کو کہا جانا ہے بھئی مسجد میں ٹھیک ہے عورتیں گھر میں ادا کرتی ہیں عام طور پر مردوں نے کہا نماز ادا کرنی ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ٹھیک ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کا ثواب زیادہ ہو جائے گا نہیں جو لڑکیاں گھر میں نماز ادا کرتی ہیں جو عورتیں گھر میں نماز ادا کرتی ہیں ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا مردوں کو مسجد میں جا کر ثواب ملتا ہے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا کوئی سوال ہے آپ کا جی بیٹا کہ نماز ایک جنت کا چابی ہے ہاں نماز ایک جنت کا چابی ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں نماز جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں یعنی اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کا خدانہ کھولے گا کس سے چابی کونسی ہے جنت کی نماز تو کوشش کرتے ہیں تمام نمازیں ادا کرنے کی ایک حدیث شریف آپ کو اور بھی پتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے نماز کیا ہے ستون جیسے بڑی بلڈنگ ستون ہوتے ہیں پلر جس کو انگلیش میں کہتے ہیں اچھا ایک بات بنائیں کوئی پلر نہ بنائے تو ہوا میں بلڈنگ بنانا شروع کر دیں عجیب بات ہوگی نا کیا خیال ہے کوئی کہے ہوا میں بلڈنگ بنا رہا ہوں پلر نہیں بنا رہا تو کیا کہیں گے تو پلر پہلے بنتے پھر بلڈنگ بنتی ہے کوئی پلر نہ بنائے تو بلڈنگ بن سکتی ہے نہیں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پوری دین کی عمارت کو بلڈنگ کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پوری بلڈنگ کو توڑ دیا پوری بلڈنگ کو گرا دیا تو اگر نماز ہوگی تو پورے دین پر عمل بھی آگے ہو رہا ہوگا تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام نمازوں کو وقت پر ادا کریں گے پہلی کونسی ہے فجر دوسری ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج تو ایک بات ہم نے نماز کے بارے میں سیکھی ایک اور بات سیکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن عطا فرمایا اور قرآن اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے پہلے بھی بہت ساری کتابیں اللہ تعالی نے نادل فرمائی نا تورات بھی عطا فرمائی اور انجیل بھی عطا فرمائی اور زبور بھی عطا فرمائی اور بھی بہت سے پیغمبروں کو عطا ہوئی لیکن اللہ تعالی نے جو آخری کتاب عطا فرمائی الہامی کتاب جو اللہ نے وحی فرمائی وہ قرآن حکیم ہے ہم سب کو پتہ ہیں ٹھیک ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن کی بار بار تلاوت فرمائی ہے اور ہمیں بھی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی اچھا پورے سال میں کس مہینے میں سف سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے تو بس رمضان میں تلاوت کرنے کے بعد قرآن شریف کو بند کر دینا چاہیے پورا سال پڑھنا چاہیے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال پوری زندگی قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو ہمیں بھی کوشش کرنی اچھا یہ بتائیں قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس میں ماشاءاللہ یہ کس نے بتایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک حرف پر ایک الفی بیٹ کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے الفی بیٹ اور میم ایک حرف ہے کتنے ہو گئے تین تو کوئی الف لام میم پڑھے تو کتنی نیکیاں ملیں گی تین اچھا الحمدو پڑھے تو الف یعنی حمزہ لام حامیم دال کتنے ہو گئے پچھا الحمدو پڑھے تو کتنی نیکیاں ملیں گی پچھا اب آپ گننے کے چکر میں میں ترہیے گئے ٹھیک ہے ہمیں کوشش کرنے کی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آج کی دوسری پیاری تعلیم ہم نے کیا سمجھئے قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنی چاہئے اچھا ایک چھوٹی سی تھوڑی سی مشکل سی بات ہے لیکن آپ سبت جائیں گے انشاءاللہ روح کلت سنیں کبھی روح روح ٹھیک ہے تو انسان کے اندہ روح بھی ہے نا ہاں ہوتی ہے اچھا ایک جسم بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کھاتے پیتے ہیں ماشاءاللہ ہے نا جسم کو بھوگ لگتے تو کھانا بھی کھلاتے ہیں پانی بھی پلاتے ہیں سلاتے بھی ہیں اسی طرح روح بھی ہے تو جسم کو تو غزہ چاہیے ہوتی ہم کھلاتے اور پلاتے ہیں روح کی غزہ قرآن حکیم ہے کیا روح کی غزہ کیا ہے قرآن حکیم اور انسان کی جو عزت ہے نا وہ صرف یہ ہاتھ پیر جسم کی وجہ سے نہیں انسان کی عزت روح کی وجہ سے ہے آپ نے سنا ہوگا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان میں روح بھی ڈالی تھی نا اور پھر فرشتوں سے کیا کہا تھا سجدہ کریں دوبارہ دوبارہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ان میں روح بھی ڈالی اور اس روح کے ڈالنے کے بعد فرشتوں کو کیا حکم دیا سجدہ کریں یہ تو سنا ہے نا تو اصل عزت کب ہوئی جب روح ڈالی گئی تو آپ کے ہماری اصل عزت روح کی وجہ سے ہے تو جیسا ہم جسم کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور موٹا تازہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں موٹا تازہ جب ہم جسم کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو موٹا تازہ تو ہمیں روح کو بھی موٹا تازہ کرنا ہے ہماری روح موٹی تازی ہوگی انشاءاللہ تو ہم اچھے عمال کریں گے نیکیوں کے کام کریں گے اچھے بچے بنیں گے اچھے مسلمان بنیں گے اور روح کی غذا کس سے ملے گی قرآن سے ملے گی ٹھیک ہے جسم کو کھلاتے پلاتے بہت سے چیزیں کھاتے ہیں ہم نام لوگوں کو تو موہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا رال ٹپک میں شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا قرمہ بریانی سب کچھ کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو کھاتا پیتا رکھیں ہونے آمین آمین لیکن روح کی غذا کھانا پینا نہیں ہے روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے ماشاءاللہ تو دوسری بات ہم نے سمجھی ہمیں قرآن کریم کی بار بار تلاوت کرنی چاہئے اب ایک اور بات بھی سمجھنے آج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں فرمایا کہ قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو اور قرآن کو سمجھا بھی کرو قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو جی اس لئے کہ قرآن کونسی زبان میں ہے عربی اور ہمیں عربی تو تو ہمیں پتا تو چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا ہمیں حکم دیا اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو کوشش کرنی چاہئے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں سب کے گھر میں قرآن ترجمے والا ہوگا نا اور اب تو سمارٹ فون پر بہت ساری ایپس بھی اویلیبل ہیں جن میں قرآن کا ترجمہ بھی ہوتا ہے قرآن کی تشریح بھی ہوتی ہے چاہے دو آیتیں چاہے تین آیتیں مگر کوشش کریں کہ ہم سمجھ کر پڑھیں ٹھیک ہے اچھے ایک چھوٹا سا کام نم سب کر سکتے ہیں سورة الفاتحہ تو یاد ہے نا سب کو کوشش کریں سورة الفاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں کیا کریں اور سورة الفاتحہ میں ایٹی فائی پرسنڈ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں دوبارہ سورة الفاتحہ میں ایٹی فائی پرسنڈ الفاظ ایسے جب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مثلا حمد اردو میں استعمال کرتے ہیں دوسرا لفظ کیا ہے الحمدو کے بعد للہ اللہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد تیسا لفظ کیا ہے رب اردو میں استعمال کرتے ہیں عالمین اردو میں استعمال کرتے ہیں الرحمن اردو میں بھی کہتے ہیں الرحیم اردو میں بھی کہتے ہیں مالک اردو میں بھی کہتے ہیں یوم اور دین اردو میں بھی لو جی تین آیتیں تو ایسی ہیں سور فاتحہ کہ اس کے سارے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم اجھے اردو بولنے والے ہیں نا ہم لوگ ہمیں قرآن سمجھنا سب سے زیادہ آسان ہے اور لوگوں کی زمان عربی کے اتنے قریب نہیں ہے مگر ہماری اردو زبان عربی زبان کے بہت زیادہ قریب ہے قریب کا لذبی عربی کا ہے سبحان اللہ اور لفظ کا لذبی عربی کا ہے سبحان اللہ لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں میری باتیں سمجھ آ رہی تو اب ہم کوشش کریں گے قرآن کی تلاوت تو کریں انشاءاللہ لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں اس کی تشریح کو بھی سمجھیں اور کیو ٹی وی پر بہت سارے پروگرامز آتے ہیں جس میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالی نے توفید دی ہمارے پروگرام چلتا ہے کیو ٹی وی پر بسیدت القرآن کیا نامر اس کا اس میں کچھ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی ہم چار آیتیں کبھی پانچ آیتیں کبھی چھ آیتیں ہم پڑھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو آج ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنی باتیں سکھی تین کتنی باتیں پہلی بات نماز ادا کرنی قیامت کے دن پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور نماز دین کا ستون ہے دوسری بات ہم نے سمجھی ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ایک ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں اور اگر علف لام مین کوئی پڑھے تو کتنی نیکیاں ہو جائیں ماشاءاللہ اور قرآن ہمارے جسم کی غدا یا رو کی رو کی شاباش دوبارہ قرآن ہماری رو کی غدا ہے اور تیسری بات ہم نے سمجھی کہ قرآن پاک کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے اچھا ایک انٹرسٹنگ بات ایک اور اگر قرآن کو سمجھیں گے تو پتہ کتنا سواب ملے گا ایک آیت کو اگر سمجھیں ایک آیت کو اگر سمجھیں تو سو رکت نفل سے زیادہ افضل ہے سو رکت نماز نفل کی اس سے زیادہ افضل بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لیا جائے تو تلاوت بھی کرنی ہے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ و تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیر عطا فرمائے بولیں آمین آمین اچھا بھائی اب آپ کا ٹائم ہے کون کیا سنا رہا ہے اچھا جی بیٹا آپ سب سے پہلے مائک لیجئے ایقا نستعیم اہدنا سرات المستقیم سرات اللہزین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد غالین آمین شکریہ ماشاءاللہ سورہ فاطحہ اتنے سارے الفیبیٹ سے تو بہت ساری نیکی ہمیں مل گئے جی بیٹا آپ کیا سنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جس کے لئے خالقی قرآن میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا ٹھیک ہے یہ جملہ بہت پیارا اور مشہور ہے البتہ ہی قرآن کریم میں نہیں آتا اور دوایات میں آتا ہے ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ یہاں سے اور کس سے سنانے جی بیٹا میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ایک عورت ان پر کچھرہ فیکتی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے ناپاک ہو جائتے ایک دن اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر کچھرہ نہیں پیکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس عورت کی طبیعت خراب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس عورت کی آیادت کرنے کے لیے پہنچے تو وہ عورت ان کو دیکھ کر احران ہو گئے اور خوش ہو گئے اس نے اسلام قبول کر لیا اچھا اس واقعے کے حوالے سے ایک بات بچے بھی سمجھ لیں اور ناظرین کرام آپ بھی سمجھ لیں یہ جو کچرہ پھیکنے والی روایت ہے نا یہ معروف مستند نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں بہت سی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی لیکن آپ نے اس ساری تکالیف کو برداشت بھی کیا اور جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اچھا ینا آپ آخری اور کوئی کچھ سنانا چاہیں گے ہمیں جی بیٹا میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے اور یعنی اسے عجر ملے گا ماشاءاللہ کوئی اچھا بھی تو آپ چھوٹے ہیں نا ابھی تو والدین آپ پر خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ والدین پر خرچ کیجئے گا تو جو والدین اپنی بچوں پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے صواب ملے گا اور جب بچے بڑے ہو کر اپنے والدین پر خرچ کریں گے تو ان کو بھی صواب ملے گا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ آج ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں بھی اور آپ سے سنیں بھی آج ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات میں سے نماز کا ذکر کیا تلاوت قرآن کا ذکر کیا اور قرآن کو سمجھنے کا ذکر کیا اب کوشش کیا کرنی ہے تمام نمازیں وقت پر ادا کریں ابھی بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اگر کوئی صبح سو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ اور قیامت کریں سب سے پہلا سوال کونسا ہوگا نماز اور دین کا ستون کیا چیز ہے نماز ایک ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیہ ملتی ہیں اور ہماری روح کی غدہ کیا ہے قرآن اچھا قرآن کو صرف تلاوت کرنا کافی ہے سمجھنا بھی چاہیے ماشاءاللہ اور قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھیں تو سو رکعت سے افضل ہے قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھیں تو یہ سو رکعت نفل سے زیادہ افضل بات ہے تو ہم سب نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن پاک کے نسخے بھی ہوں گے ترجمے والے ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں بہت سے پروگرامز آویلبل ہیں بہت سے ایپس سمارٹ فون پر آویلبل ہیں تو جب ہم قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو ہمارے گھروں میں بھی رحمتیں آئیں گے ہمارے محلوں میں بھی برکتیں آئیں گی ہمارے ملک میں بھی برکتیں آئیں گی ساری دنیا میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی تو ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی اور قرآن کی تلاوت کی بھی پابندی اور قرآن کو سمجھنے کی بھی پابندی ٹھیک ہے یہ سارے کام کریں گے تو ہمارے وقت میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سب تعلیمات کس کی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی خیر ہوگا اور آخرت میں بھی خیر ہمیں ملے گا انشاءاللہ و تعالی ناظر کرام یہ آج ہمارا پروگرام رہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اور بہت بنیادی باتیں اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بنیادی باتیں کتنی اہم ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے معذرت کے ساتھ کئی مرتبہ ان سے خالی نظر آتے ہیں ہم دعوے دار تو ہیں ایمان کے مگر پتہ نہیں کیسا ایمان ہے جو فجر میں ہمیں اٹھنے نہیں دیتا ہم دعوے دار تو ہیں ایمان کے مگر پتہ نہیں کیسا ایمان ہے جو جمعے کی دو رکعت کے بعد ہماری چھٹی کرا دیتا ہے ہم دعوے دار تو ہیں ایمان والے ہونے کے مگر یہ کیسا معاملہ ہے کہ رمضان شریف چلا جاتا ہے قرآن پاک بند ہو جاتا ہے اور ہم دعوے دار ہیں کہ دنیا کی بہترین کتاب قرآن حکیم ہے مگر ہمیں پتہ ہی اس میں کیا لکھا ہے تو ذرا ہم اپنے دعوے کو ری ویزٹ بھی کر لیں اور ذرا اندر جھانکنے کی کوشش کریں اس پرگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ احساس زیان بیدار ہو اور ہمارا رخ واقعتاً صحیح ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً امتی بنے اور ہمارے شب و روز گواہی دے کہ ہاں ہم واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر زندگی کے آخری سانس تک عمل کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں انشاءالہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام